جو بیشالی میٹرو اسٹیشن ہے اس کے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ آر آئی ٹی ایس کی ٹرنل بنائی جا رہی ہے اور یہاں سے آپ کو بتا دوں ڈیلی یوپی بورڈر پر یہاں سے آپ کو بتا دوں ایلیویٹڈ ہو جائے گی اور اگر ہم اس کے سامنے سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں ادھر جائیں گے تو آنت بیار کی سیڈ میں چلے جائیں گے اور دیکھ سکتے ہیں کنٹرکشن چل رہا کیونکہ یہاں سے اوپر کی سیڈ میں یہ ایلیویٹڈ ہوتی چلی جائے کی گئی تشبیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ٹرنل کے اندر سے مٹی دکالی جاری ہے وہ ہی پہ ڈالی جاری ہے آگے سائیڈ میں کیونکہ اسے اونچہ کیا جائے گا اور اونچہ ہو جائے گا تو آپ کو بتا دوں یہ ایلیویٹڈ ہو پائے گا گائی تشبیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ بیشالی میٹرو اسٹیشن جو کی ہے بلو لائن اور اس کے بعد میں یہاں تھا یہ ایلیویٹڈ ہو جاتی ہے تو دیکھ سکتے ہیں ایلیویٹڈ پر جتنا کچھ برک ہو چکا ہے وہ آپ آپ کو بتا دوں ایک پلر سے دوسرے پلر کو جو سیگوینٹ لونچر دوارہ چپکانے کا کام تھا وہ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے اور اس میں سائیڈوں کے پیرا پٹ وال بھی یہ بنا دیے گئے ہیں اب اس پہ کیا ہونا ہے اس پہ الیکٹرک سٹی کے کھمبے لگائے جانے ہیں اور کھمبوں کے اوپر اس پہ اوبر ایڈ اکیویمنٹ لگایا جانا ہے اس کے بعد میں گائیس اس پہ الیکٹرک سٹی کی جو لائن ہے وہ ڈالی جائے گی کھمبے کو اوپر اور اس پہ ٹریک سلیب ڈالے جانے ہیں ٹریک سلیب ڈالنے کے بعد میں پھر اس پہ ٹریک بچھایا جائے گا پھر اس پہ ریلنگ لگائی جائے گی اس کے اوپر ریلنگ لگ جانے کے بعد میں پھر اس پہ کام کمپلیٹ ہو جائے گا گئی تو ابھی ہم چل رہے ہیں سائیب آباد کی سائیڈ میں تو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تصویر کے ابھی تو دیکھئے یہاں تک یہ گریل کمپلیٹ کر دی گئی ہے گریل لگا دی گئی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہاں تک یہ الیکٹرک سٹی کے پول لگا دی گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ اور پیچھے نہیں تھا ان پر اوپر ایڈ اکیومنٹ بھی لگا دیا گیا ہے جو تار لین ہے وہ نہیں بچھائی گئی ہے ان پر موسیقی موسیقی اور یہ ہے اور یہ ریڈ لائٹ آ چکی ہے گائیس یہ جا رہا ہے رائٹ میں بس اندرہ کے لیے اور بیسالی کے لیے اور اندرہ پرم کے لیے اندر اب آ جاؤ لیپٹ میں تو لیپٹ میں بتا دوں آپ کو یہ ہے صاحب آباد فل منڈی اور سبجی منڈی جو کی بہت بڑی یہاں کی منڈی ہے یہ سبجی اینج بیجی ٹیبل گئی اس سے آگے جیسی ہم چلیں گے تو صاحب آباد کا بس اسٹینڈ آ جاتا اور وہیں پہ بس اسٹینڈ کے پاس میں ہی بنایا جارہا ہے روڈ پہ ہی آر آر ٹی ایس کا میٹرو اسٹیشن جو کی بہت ہی اچھا اور سندر بنایا جارہا ہے گائیس تو آپ کو چل کر دکھاتے ہیں وہیں پہ تو ابھی آپ کو بتا دوں یہاں پر ٹریک سلیب جو ڈالنے کا برک ہے وہ چل رہا ہے اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس ٹریک کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اور آپ کو اوبر ہیڈ ایکیومنٹ اس الیکٹرک کے کھمبے پر لگا دیا گیا ہے گلیکٹرک سٹی کے کھمبے پر اوبر ہیڈ ایکیومنٹ لگا دیا گیا ہے ابھی اس پہ کیبل نہیں ڈالی گئی ہے جب کیبل ڈال دی جائے گی تو ایسے سمجھو کام تھوڑا کمپلیٹ سا ہی ہو جائے گا تو ابھی آنے والا ہے آگے سائب آباد میٹرو سائب آباد کا اسٹیشن آر آل ٹی ایس کوریڈور جو بنایا جا رہا ہے اور اب چار پانچ مہیں نہیں بچے ہیں پچار پانچ مہینے بعد اس میں بلکل کمپلیٹ کر لیا جائے گا جو اسٹیشن بچا ہے تھوڑا سا یہاں اسٹیشن پر کام بچا ہے سائب آباد ڈالے والے پہ تھوڑا سا بچا ہے گازی آباد والے اسٹیشن پر مارچ تک کام کمپلیٹ کر لیا جائے گا گائیس دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہے اور دوستو یہ ہے سائب آباد جو کی گازی آباد اتر پردیس میں آتا ہے اور پہلی جو آر آئی ٹی ایس چلائی جانی ہے وہ یہیں سے اسٹیشن سے اسٹارٹ ہوگی گائیس اور یہ جائے گی گازی آباد کے دوہائی ڈپو کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھرک یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کچھ بھرک ہو گیا اور یہ اسٹیر بنانے کا کام چل رہا ہے اور اس پہ آپ کو بتا دیئے ٹین سیڈ کے جو کھمبے ہیں وہ بھی لگا دیئے گئے اسٹیکچر دیکھئے کس طریقے سے یہ بنایا جا رہا ہے اور دیکھئے یہ اس پہ سیڑیاں بنانے کا کام چل رہا ہے اور اس پہ آپ کو بتا دوں اندر اس پہ پینٹنگ کی جا رہی ہے جو کی اس پہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کلر کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ تشویر ہے تو یہ ہی ہے یہ سائب آباد کے نظارہ اور یہ آپ آپ کو بتا دو دو ہزار تیس کے مارچ میں یہ اسٹارٹ ہو جائے گی اس اسٹیسن سے اور گاجی آباد کے دوہائی اسٹیسن تک تو دیکھ سکتے وہ بار ہے ڈی کیوں انٹ لگا دیا گیا ہے ان پر کھمبوں پر اور ان پر ابھی الیکٹرک سٹی کی جو بجلی کی لائن ہے وہ ابھی نہیں لگائی گئی ہے وہ آپ کو بتا دو کہ گاجی آباد کے اسٹیسن سے پہلی پہلے لگائی گئی ہے اور ابھی کوئی برک نہیں ہوا ہے یہاں پر اور آپ کو بتا دو ٹریک سلیب ڈالنے کے اس پر برک چل رہا ہے پہلے ٹریک سلیب ڈالے جائیں گے پھر اس کے بعد میں اس پر ٹریک بچھایا جائے گا تب جا کے کہیں کمپلیٹ ہو پائے گا تو یہ آپ کو بتا دو کہ اس کا جو پیکج فرسٹ ہے ڈیلی میرٹ آرہ آئی ٹیس کوری ڈور کا فرسٹ پیکج پہ ہی سترہ کلومیٹر کا یہ پیکج ہے اور اسی پہ پہلے بار چلائی جائے ڈالے کی سترے کلومیٹر کے دائرے میں چلائی جانی آر آر ٹیس تو اس کا جورو سورو سے برک چل رہا ہے تیج کے ساتھ میں اور باقی میں نے آپ لوگ کو یہاں سے ساہی باباد اسٹیسن سے اسٹارٹ کیا تھا اور میں نے آپ لوگ کو دکھایا ہے میرٹ کے مودی پرم تک دیکھئے یہ رہے ٹریک سلیب رکھے ہوئے تو ابھی یہی بچھانے کا برک چل رہا ہے یہاں پہ اور باقی نہیں چل رہا ہے اور آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت تیجی کے ساتھ میں اور آپ کو بتا دیں یہ بیاسی کلومیٹر کا روٹ ہے اور بیاسی کلومیٹر کے روٹ میں آپ کو بتا دوں کہ گیارہ کلومیٹر یہ انڈر گراؤنڈ ہے یعنی کی ٹنڈل بنائی گئی ہے دو جگہ ایک تو ڈیلی کے بیش آنڈ بیار میں بنائی گئی ہے جو کی ڈیلی 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 کا بورڈر ہے اور یہ یہاں سے ہو جائے گی لے لے گی کرب یہ بسندرہ ہوتے ہوئے اور یہ نکلے گی صدارت بیار اور صدار بیار سے گازی آباد کے لیے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اور یہ انڈیا ریلوے کی لائن ہے اس کے بغل بغل سہی تیک ایک طرف انڈیا ریلوے دوڑے گی دوسری طرف یہ آر آر ٹی ایس ریپڈ ریل دوڑے گی گائی بنائی کلومیٹر کی رفتار سے اور ہم چل رہے ہیں مہن نگر کے لیے دوستو یہ آ جاتا ہے مہن نگر اور اگر ہم اسی روٹ کے اگر پیچھے مڑ جاتے ہیں پیچھے بیک جاتے ہیں تو آنند بھیار کے لیے چلے جائیں گے اور اگر یہاں سے ہم لیپٹ جاتے ہیں تو آپ کو بتا دوں آئی ایس بی ٹی تیس ہزاری کوٹ نکل جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر رائٹ میں جاتے ہیں تو ہم گاجی آباد کے لیے چلے جائیں گے تو ہمیں چلنا گاجی آباد کے لیے ہی تو یہ کچھ ایسا سین ہے ہاں کا مہن نگر یہ مہن نگر ہے اور یہ دیکھئے یہ مہن نگر ہوتے ہوئے دل ساتھ گانا لکھ لے گئی ہے ریڈ لائن یہ ریڈ لائن کا ٹریک ہے گائز اور یہ دیکھئے یہ آپ کو بتا دو یہ سیدھا چلا جائے گا سادرہ بجیر آباد لونی یہ بھی چلا جاتا ہے سیدھا اور یہ سیدھا آپ لوگوں کو لکھ لے گا جا کے یہ تیس ہزاری کوٹ پہ اور آپ کا آئی ایس بی ٹی کچھ میری گیٹ یہ سیدھی لائن جا رہی ہے ریڈ لائن اور یہاں سے ہم لیتے یو ٹرن اور اگر آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں یہ گاڑیاں جا رہی ہیں یہ لیپٹ میں اور اگر یہاں سے ہم جائیں گے تو ہنڈن ائر پوس ہوتے ہوئے وہ یہ بھجن پرا بھوپرا یہ نکل جائیں گے ہم کرنال ہائی وے پہ گئی تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر یہ مہن نگر کس طریقے سے یہ بنا ہوا ہے یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر ہر جگہ کی بس مل جاتی ہیں کس میری گیٹ سے آنے والی بھی آنند بیار سے بھی آنے والی تو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر میٹرو اسٹیشن بھی ہے اور یہاں پر یہ مول بھی ہے اور یہاں کا یہ ایک ویڈیو پڑا ہوا ہے اور آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ پیسند کے چینل پر جا کے تو دیکھ لینا گئی میں آپ کو ڈسکریپسن میں لنک دے دوں گا کچھ اسی طریقے سے یہ بنا ہوا ہے سارا مہن نگر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پبلکی پبلک کھڑی ہوئی ہے اور یہ ہری دوار بریلی مراد آباد کے لیے یہاں تھا بثت ملتی ہیں اور یہ آ جاتا ہے ریڈ لائن کا مہن نگر اسٹیشن میٹرو اسٹیشن یہ رہا یہ میٹرو اسٹیشن ہے تو چلی ہم یہاں پر ختم کر دیتے ہیں اور ہم آ چکے ہیں چل کر گاجی آباد اسٹیشن پر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہیں یہ تو اسٹیل کے جو گارٹر ہیں وہ رکھے گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور ان پر گارٹر لانچنگ کر دی گئی ہے ان پر فرولنگ بھی کر دی گئی ہے اور اب ان پر جو دوستو برک چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ٹریک بچھانے کا چل رہا ہے وہ ٹریک بچھانے کا برک چل رہا ہے اور اسٹیشن پر ابھی ٹریک نہیں بچھائے جا رہے ہیں کیونکہ یہ سائیڈوں میں آپ کو بتا دوں یہ ریڈ لائن میٹرو اسٹیشن اور آر آئی ٹیس کا اسٹیشن بیچ میں یہ فٹو بر بریج کو کنیکٹ کیا جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں اسی کا یہ کنٹرکشن چل رہا ہے یہاں پر آپ لوگ تشویرہ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا فلور بینانے کا کام چل رہا ہے سیٹنگ لگا دی گئی ہے کیونکہ یہ آپ کو بتا دوں آر آئی ٹیس سے جوڑے گا آر آئی ٹیس اسٹیشن اور سائیڈ اسٹل میٹرو اسٹیشن کو جوڑے گا آپ ریڈ لائن میٹرو اسٹیشن کو جوڑے گا دیکھ سکتے ہیں سائیڈ اسٹل میٹرو اسٹیشن اور آر آئی ٹیس کی اسٹیشن کو جوڑے گا تو برک آپ لوگ تیجک ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں اور یہ سیڈوں بنائے جا رہا ہے اوپر کی سائیڈ میں دیکھ دیکھ وہ خمبے لگے ہوئے ہیں گائز آپ کو بتا دوں کہ یہ مہدینگر نورت کا اسٹیسن لگل چکا ہے آپ جا رہے ہیں ہم مہدینگر ساؤت کے اسٹیسن پہ اور پھر وہاں سے جائیں گے ہم مرادنگر کی سائیڈ میں تو دیکھ سکتے ہیں کہیں کہیں اس پہ پیر کیپ بھرے جا رہے ہیں کہیں کہیں اس پہ سیٹنگ لگی ہوئی ہے کنکریٹ دوارہ بھرے جا رہے ہیں تو یہ پلر دیکھیں کنکریٹ اس میں بھرے جائیں گے کنکریٹ کی مدد سے اور کہیں کہیں ان پہ تو ابھی یہ جتنے بھی پلر ہیں دیکھ سکتے ہیں ان میں کنکریٹ بھرا جائے گا تب یہ پلر کمپلیٹ ہوں گے اور پھر ان پہ پیر کیپ کا کام کیا جائے گا گائز دیکھ سکتے ہیں اور یہ مہدینگر جب ہم نورتھ نکلتے ہیں تب کا یہ سین ہے اور مہدینگر نورتھ اور مہدینگر ساؤتھ کے بیچ کا یہ بھرک ہے گائز دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تصویر ہے کہیں کہیں یہ پیر بنا دیے گئے ہیں اور کہیں کہیں ان پہ پیر کیپ کا کام ہونا دیکھ سکتے ہیں ان پیلروں پہ پیر پہ پیلر کیپ کا پیر کیپ کا کام ہونا گئے آپ لوگ تشویر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ابھی بکت لگے گا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کے پی سنت کو زیادہ سے زیادہ لائک سیئر کمنٹ کریں وہ چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا سرانت بیل آئیکن بجھا دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی بلوکش میں آپ لوگ کے بیچ میں کنٹینیو لاتا رہتا ہوں تو دیکھئے یہ چار پانچ پلر پہلے کمپلیٹ ہو گیا تو اس پہ سیٹنگ لگائی جا رہی ہے تاکہ اس پہ پیر کیپ کا کام ہو سکے ان پہ سب پہ دیکھو پیر کیپ لگ چکی ہے اور ان پہ بس اب لانچر لگا دیا جائے گا اور لانچر کے تھو ایک پلر سے دوسرے پلر کو کنیکٹ کیا جانا ہے بس تو جو بھی پلر ان میں بیچ بیچ میں ابھی پیر کیپ کئی کام رہ گیا ہے باقی تو یہ کمپلیٹ سے ہی کر لیے گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اپنی نجروں سے گئی دیکھ سکتے ہیں تو میں ایسے ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں آپ لوگ کے بیچ میں انپورمیشنل کنٹرکسنس ریلیٹیڈ کس جگہ کہاں پر کتنا کانسٹرکشن چل رہا ہے کتنا کمپلیٹ ہو چکا ہے کتنا ہے باقی وہ سب کچھ میں آپ لوگ کو بتاتا رہتا ہوں اور دکھاتا رہتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں ایک یہاں پر یہ پیر کیپ لگایا جا رہا ہے کرین مسین دیکھ سکتے ہیں یہ پیر کیپ لگانے کا برک چل رہا ہے اس کا سیٹنگ لگی ہوئی ہے اور ادھر بھی دیکھئے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو آپ کو بتا دوں آگے آنے والا ہے موڈی نگر ساؤت کا اسٹیشن تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ لو کہ یہاں پر کتنا کچھ برک ہو چکا ہے وہ بھی آپ لوگ کو پتا چلے گا کہ یہاں پر کیا برک چل رہا ہے اور آپ کو بتا دوں گا اس کے دیکھئے سارے پلر یہاں تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کو لانچر دیکھنے کے لیے ملے گا جو کی اس لانچر کا مو ہے موڈی نگر نورس کے لیے یعنی کی میرٹ کی سائیڈ میں گئے تو ایک پلر سے دوسرے پلر کو جوڑتا ہوا یہ جا رہا ہے لانچر اور یہ آ رہا ہے موڈی نگر ساؤت کے اسٹیشن سے جوڑتا ہوا گئی تشبیر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کیونکہ ابھی یہاں پر یہ اس نے بس لانچر نے ایک دوسرے سیگمنٹ کو بس جوڑا ایک پلر سے دوسرے پلر کو ابھی اس پہ نہ تو الیکٹریٹیٹی کے کھمبے لگائے گئے ہیں اور نہ ہی اس پہ ابھی اس پہ پیرا پیٹ بول لگانے کا برک چل رہا ہے ابھی پیرا پیٹ بول لگ جانے کے بعد میں اس پہ الیکٹرک سیٹی کے کھمبے لگائے جانے ان پہ اوبر ایڈ ایکیومنٹ لگائے جائے گا پھر اس پہ جو بجلی کی لائن ہے وہ ڈالی جائے گی گئے اور اس پہ ٹریک سے لے پھر بچھائی جائیں گے تو ابھی یہ سندو ہزار پچیز تک کمپلیٹ ہو پائے گا یہ آپ کو بتا دوں دوائی سے لے کے اور میرٹ تک تو دیکھ سکتے ہیں یہ مہدینگر ساؤت کا اسٹیسن آ جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں جیسے نیچے بینگ سے جوڑے گئے ہیں دونوں سائٹ کے ایسے اوپر کی سیڈ میں جوڑے جا رہے ہیں اور لانچر ایک یہ لگا ہوا جو کی مراد نگر کی سیڈ میں جا رہا ہے تو دیکھئے یہ بینگ سے اس پہ جوڑے جائیں گے ان پہ دیکھئے سیٹرنگ بٹھا دی گئی ہے پہلے نیچے کے بنیں گے پھر اوپر کے بنیں گے تو اسی طریقے پہ جڑ جانے کے بعد میں یہ پھر ان پہ گاٹر رکھے جائیں گے گاٹر لانچنگ کی جائے گی پھر اس پہ فلورنگ کی جائے گی تو دیکھ سکتے ہیں یہ پیر کیپ بنائے جا رہے ہیں ابھی اس مہدینگر ساؤت کے اسٹیسن سے دیکھئے اور باقی تپلر یہ کمپلیٹ سے ہی ہو چکے ہیں تو ان کے یہ سیپٹی بورڈ ہیں وہ بھی کہیں کہیں بیچ بیچ میں ہٹا دیے گئے ہیں آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور ایسے ہی بلوکس دیکھتے رہو کے پیسند کے چینل پر کے پیسند لاتا رہتا ہے اور آپ لوگ کو انٹرٹین کرتا رہتا ہے گائیس ایسے ہی ویڈیوز دیکھو اور زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیوز کو سیئر کرو اور کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتاؤ کہ ہمارے ویڈیوز کیسے لگتے ہیں آپ سبی کو جو ہماری ویڈیو کو نئے دیکھ رہے ہیں پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان سے گجارت ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کرو ترنت بیل آئیکن بجھا دو چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی بلوکس میں آپ لوگ کے بیچ میں لاتا رہتا ہوں کنٹیلیو تو دیکھ سکتے ہیں یہاں تک یہ پیئر کیپ بن چکا ہے یہاں سے اب اسٹارٹنگ ہوگی پیئر کیپ کی باقی پلر بن کے کمپلیٹ پلر بن چکے ہیں ان پر دیکھئے کنکریٹنگ ہو چکی اب ان پر پیئر کیپ کا ہی کام ہونا ہے اور ان پر جنگ بھی لگ چکا تو بہت پہلے ہی کر دیئے گئے تھے اور دیکھ سکتے ہیں اس پر کنکریٹنگ بھری جا رہی ہے جو کی پلر تیار کیا جا رہا ہے کنکریٹ بھر کے گئے اور ادھر دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ پیئر کیپ کا کام چل رہا ہے دیکھئے پیئر کیپ لگانے کا کام چل رہا ہے اور ہم جا رہے ہیں ابھی مراد نگر کے لئے گئی کیونکہ ابھی ہم نے موڈی نگر کا موڈی نگر ساؤت کا اسٹیشن کروز کیا اس کے بعد میں یہ کنٹرکسن چل رہا ہے جو کہ کہیں کہیں پلر بن کے کمپلیٹ ہو چاہیے کہیں کہیں پیئر کیپ کا کام چل رہا ہے اور کہیں کہیں بیچ بیچ میں اس پر پلر بھارے جا رہے ہیں دیکھئے کنکریٹ اس میں بھرا جائے گا کنکریٹ کی مدد سے یہ پلر بھرا جائے گا پھر اس پر پیئر کیپ کا کام کیا جائے گا اور ان پر پیئر کیپ لگائے جانے ہیں ان پلر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشبیر ہیں اور ابھی آگے مراد نگر کی نہر آنے والی ہے تو وہ بھی آپ لوگو دکھائیں گے کہ مراد نگر کی نہر تاکہ کتنا کچھ جو کنٹرکسن بارک ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہیں کہیں یہ پلر بھرے جا رہے ہیں کنکریٹنگ کی جائے دیئے کہیں کہیں اس پر پیئر کیپ کا کام کیا جانا تو یہاں پر آپ ہی دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر آپ ہی فاؤنڈیشن بنایا جا رہا ہے جو کھی سریوں کے مدد سے یہ اس ٹیکچر اوپر کو پلر کا کھڑا کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں رنگ لگائے جاتے ہیں رنگ لگائے جانے کے بعد میں کنکریٹ بھر جانے کے بعد میں اس پر پیئر کیپ لگائے جاتا ہے تو ابھی کافی بھرک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ادھر سارے میں پلر یہ بھرے جا رہے ہیں کہیں کہیں بھر دیئے گئے ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو آپ کو بتا دوں گائس کہ جہاں پر یہ مرازنگر کی نہر اسٹارٹ ہو جاتی ہے وہاں پر ایک لانچر لگایا گیا ہے بھاری بھر کم جو کی وہ جائے گا آپ کو بتا دوں مودینگر ساؤت کی طرف تو دیکھ سکتے ہیں جو لانچر لگایا جا رہا ہے وہاں پر اور باقی تو پلر یہاں پر بن کے کمپلیٹ سے ہی ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دیکھو یہ سارے پلر کمپلیٹ ہو چکے ہیں بیچ بیچ میں ان پر کہیں پیر کیپ کا کام چل رہا ہوگا باقی تو یہاں تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں سارے جتنے بھی آپ لوگ نظر اٹھا کے دیکھو کہ دور دور تک آپ لوگ کو دیکھنے کے لئے ملے گا دور دور تک آپ کی جو نظر جا رہی ہے وہ دیکھو پلر برکل کمپلیٹ ہو چکے ہیں بس یہ لانچر دوارہ ایک پلر سے دوسرے پلر کو کنیکٹ کیا جانا ہے لانچر دوارہ پھر اس کے بعد میں اس پر پیرا فٹ بول لگائے جانا ہے پیرا فٹ بول لگائے جانے کے بعد میں الیکٹر سٹی کے کھمبے لگائے جانے ہے الیکٹر سٹی کے کھمبے پر اوبر ایڈ ایکیومنٹ لگائے جانا تو دیکھ سکتے ہیں بیچ بیچ میں یہ دیکھ سکتے ہیں پیئر کیپ کا پیئر کیپ لگائے جانا ہے پلر پر تو بیچ بیچ میں یہ پلر ابھی بھرے جانے گئے مطلب کی ابھی ان کا برک چل رہا ہے جو کی ان کی فاؤنڈیشن پہلے بنایا جائے گا فاؤنڈیشن بن جانے کے بعد میں اس پر کنگریٹنگ کی جائے گی تو دیکھ سکتے ایک لانچر یہ لگا ہوا اور یہ جا رہا ہے موڈی نگر ساؤت کی طرف اس کا موہ ہے اس لانچر کا تشبیر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اور اس نے کتنے پلر یہ کمپلیٹ کر دیئے ہیں آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں گئے کیونکہ کافی سارے پلر اس نے جوئنٹ کر دیا ہیں اور یہ جوڑتا ہوا ہا رہا ہے مرادنگر کی نہر کی سائٹ سے تشبیر آپ لوگ دیکھیں سکتے ہو تو ایسے ہی بلوک دیکھو کے پسند کے چینل پر اور آپ کو بتا دو یہ ویڈیو کچھ لنبا ہو گیا ہے تو آپ لوگ دیکھ لینا کیونکہ میں نے آپ لوگ کو جہاں سے یہ ٹرنل آنند بیہار کی ٹرنل اسٹارٹ ہوتی ہے مطلب ایلیویٹیڈ ہوتا ہے کیا نام ہے بورڈر سے میں نے اسٹارٹ کیا اور موڈی نگر تک آپ لوگ کے بیچ میں سپر تیار تے کیا ہے تو آپ لوگ دیکھ لینا کہ ویڈیو کہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہے کہاں تک کتنا برک ہو چکا ہے آپ لوگ اس ویڈیو کے مادیم سے دیکھیں گے گئی تو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ان پلروں کی ہائٹ کچھ زیادہ ہے کیونکہ اس نے مراد نگر کی نہر کو کرویا ہے تو اس لیے ان پلروں کی ہائٹ تھوڑی زیادہ ملے گی آپ لوگ کو دیکھنے کے لیے اور ایسے ہی بلوکس دیکھنے کے لیے کے پی سنت کو لائک سیئر کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لینا نیچے ہے ریڈ کلر کا بٹن اسے پریس کر دینا چینل سبسکرائب ہو جائے گا اور ایسے ہی بلوکس میں آپ لوگ کے بیچ میں لاتا رہتا ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ نہر اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور یہ دونوں سائیڈ میں پلر جوڑنے کا کام چل رہا ابھی یہ پلر بھرے جا رہے ہیں اور آگے دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بتا دوں یہ پلر کا اسٹریکچر کھڑا کر دیا گیا سریوں کا جال اور لانچر دیکھ سکتے ہیں یہ لگا ہوا ہے جو کی مراد نگر کی نہر کے پاس میں ہی ہے گائی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تشویر ہے اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ چلے گا دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں سائیڈ میں ہی جوڑے گے ادھر کا بھی جوڑ دے گا ادھر کا بھی جوڑ دے گا